موسیقی میوی شیعات دعود ابراہیم کی گل فرنڈ ہیں اور دونوں کی منگنی بھی ہو چکی ہے بھارت میں دہشت کی علامت کلانے والے دعود ابراہیم کے بالی ووڈ میں اثر رسوک کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب بالی ووڈ لیجنڈ امیتاب بچن نے اپنی ایک فلم میں دعود ابراہیم کے انداز میں ایک ڈائلاک بولا تو اس گستاکی کے نتیجے میں ان کی تلبی ہوئی اور دعود ابراہیم نے انہیں ایک زناٹے دار تھپر رسید کیا جرائم کی دنیا کی روایت کے مطابق دعود ابراہیم مکمل طور پر پر اسرار ہے کوئی شخص اس تک رسائی حاصل نہیں کر پاتا انٹرپول کی دوزار آٹھ کی تیار کردہ فیرس کے مطابق دعود ابراہیم کا نام دس سب سے زیادہ مطلوب شخصیات میں چوتھے نمبر پر ہے جبکہ فولس کی رپورٹ کے مطابق نیا کے سب سے طاقتور ترین افراد میں دعود ابراہیم کا نمبر ستاون ہے بھارت کے سب سے بڑے جاسوسی دارے سی بی آئی کے مطابق دعود اپنی شناک چھپانے کے لیے تیرہ مختلف ناموں کا استعمال کرتا ہے لیکن بھارت دعود ابراہیم کو کبھی نہیں پکڑ پایا پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے بھارت نے ہمیشہ اوچھے اتخنڈے استعمال کیے ہیں بھارت نے کئی بار دعویٰ کیا کہ دعود ابراہیم اس وقت کراچی کے پوش علاقے میں رہائش پذیر ہے لیکن پاکستان نے ہمیشہ اس دعویٰ کی تردید کی ہے گزشتہ دنوں بھارت نے دعویٰ کیا تھا کہ دعود ابراہیم کی کرونا سے موت ہو چکی ہے لیکن اب بھارت نے اپنے اس دعویٰ سے پیچھے ہٹتے ہوئے ایک اور وار کیا ہے بھارتی خبر رسائیدارے نے معروف پاکستانی ادکارہ میوی شیعات پر الزام آئیت کیا ہے کہ میوی شیعات انڈر والٹان دعود ابراہیم کی گرر فرینڈ ہے اور دعود ابراہیم کے ساتھ میوی شیعات کی منگنی ہو چکی ہے جس پر رد عمل دیتے ہوئے ادکارہ نے بھارتی میڈیا کا اصل چیرہ بے نکاب کر دیا میوی شیعات نے مایکرو بلاغنگ ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ٹویٹ میں بھارتی میڈیا کا حقیقی چیرہ بے نکاب کرتے ہوئے کہا کہ بعض بھارتی میڈیا نے میرے متعلق جو بے بنیاد الزامات لگائے ہیں میں ان کا حوالہ نہیں دینا چاہتی مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ ان کا ایجنڈا کیا ہے وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں میں بس یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ ایک تاقفن زدہ صحافت ہے جو مجھے خاموش نہیں کرا سکتی میوی شیعات نے اپنی دوسری ٹویٹ میں یہ بھی کہا کہ کشمیریوں پر کیے جانے والے مظالم کو سامنے لاتی رہوں گی اور بالی وڈ کو اس کی منافقت پر پکارتی رہوں گی اور اگر اگلی مرتبہ آپ میرا نام کسی حوالے سے جوڑنا چاہیں تو کیا میں لیوناڈی ڈیکیپریو کا نام دے سکتی ہوں واضح رہے کہ مقبوضہ کشمیر میں مودی سرکار کی جانب سے لگائی جانے والے کرفیو کے ایک سال مکمل ہونے پر میوی شیعات نے مضمت کرتے ہوئے کہا تھا کہ کشمیریوں پر ویشیانہ کریک ڈاؤن کا ایک سال مکمل ہو گیا ہے اندھیرے درد اور عذیت کے 365 دن اور ان مظالم کو فرموش نہیں کیا جائے گا موسیقی